بیشک ویسٹ انڈیز نے انٹیگا ٹیسٹ جیت کر انگلینڈ کو نہ صرف ہرائیا بلکہ ٹیسٹ سیریز اپنے نام کی اور ان کے تحاس رچا لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ جوسف الزاری نام کے جو ان کے کھلاڑی تھے جو اپنے انٹیگا میں اپنے درشکوں کے بیچ میں کھیل رہے تھے ان کے پردرشن کے لیے یا انہوں نے جو کچھ کیا اس کے لیے یہ ٹیسٹ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دراصل ٹیسٹ کے دوران انہیں خبر ملی جوسف کو کہ ان کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اس کے باوجود اس دلیر انسان نے حمد نہیں ہاری اور وہ ٹیسٹ بیٹ میں اترے اور انہوں نے دسویں نمبر پر بلے بازی کی اور اس کے بعد بطور تیز گنباز انہوں نے دو وکیٹ بیچ چٹکائے جو ہنلی کو انہوں نے آؤٹ کیا اور کپتان جو روٹ کو آؤٹ کر کے انہوں نے اپنی ٹیم کی جیت کا آدھار تیار کیا ایسی گھٹنائیں کرکٹ میں کوئی نئی نئی ہے لیکن اس پرمپرا کو یادی کوئی آگے بڑھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو واسطہ میں بہت اچھا لگتا ہے اور کیونکہ اس سے پہلے ایسے ہی دلیری آپ کو یاد ہوگا ویرات کولی نے دکھائی تھی جب وہ اٹھارہ سال کے تھے اور رنجی میچ میں اترے تھے اور ان کا اوورنائٹ سکور چالیس رن کا تھا اور جب پتا چلا کہ ان کے پتا پریم کوہلی اس دنیا میں نہیں رہے اور تب تمام کنتو پرنتووں پر ویرام لگاتے ہوئے اگلے دن ویرات کولی بلے بازی کے لیے اترے اور انہوں نے نبھے رن کی شاندار پاری کھیلی اور کرناٹا کے خلاف وہ میچ تھا مدیاد ہے اور اس میچ کو میں جو فالوان کا خطرہ تھا اس خطرے کو وہ ٹالے میں کامیاب رہے تھے اس پاری کی بدولت اس سے پہلے انیس سو ننیانوے کا ورلڈ کپ مجھے یاد آتا ہے 23 ماہی انیس سو ننیانوے کا دن تھا جب کینیا کے خلاف ایک سو چالیس رن کی پاری کھیلی تھے ایک سو ایک گیندوں پر سچن تینڈول کرنے اور یہ پاری اس لیے بھی بڑی تھی کیونکہ اس سے پہلے جو زمباوے کے خلاف ورلڈ کپ میں بھارت کو کھیلنا تھا اس سے ایک دن پہلے ہی یہ خبر ملی کہ سچن کے پتا رمیش تینڈول کر نہیں رہے اس کے باوجود مطلب ان کو لوٹنا پڑا اپنے سودیش لوٹنا پڑا اور سودیش لوٹنے کے بعد اگلے ہی میچ میں کینیا کے خلاف انہوں نے سنچوری بنائی اور راہل دروین نے سنچوری بنائی یہ میچ اس لیے بھی مہت پونڈ تھا کیونکہ بھارت دو میچ ہار چکا تھا اور دو میچ جیتا تھا اور باقی کے تین میچ سپر سکس میں پہنچنے کے لیے بھارت کے لیے بہت اہم تھے بہت ضروری تھے لیکن تینڈول کر نے وہاں سنچوری بنا کر اپنے ارادے ظاہر کر دیئے تو اس طرح کی تمام مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں رشید خان کا پیشے ادھارن دیکھنے کو ملا تھا جو افغانستان کے کھلاری ہیں آف سپینر ہیں ان کے بھی پتا نہیں رہے تھے اور اس کے بعد بگ بیش لیگ کے ساتھ جو ان کا کمیٹمنٹ تھا ان کی پتا کی موت کے چوبیس گھنٹے بعد یہ وہ بگ بیش لیگ میں اترے اور انہوں نے شاندار پردرشن کر کے سب کا دل جیت لیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں